ہلو دوستوں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو شو فلوگ میں تو دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیلیا ٹوکن کے بارے میں کیونکہ سیلیا ٹوکن کی طرف سے کے وائسی ٹو گولے کے بہت بڑی اپ ڈیٹ دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ ان کی طرف سے اپ ڈیٹ اور دی گئی ہے بی ایسی وائلٹ ایڈز کو لے کے تو کہاں پہ یہ وائلٹ ایڈز آپ کو منشن کرنا اس کے بارے میں ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیپ میں جانے گا ساتھی ساتھ ان کا جو آئی سی او کا جو ایونٹ ہے وہ کب تک کی سٹارٹ ہوگا اور سیلٹ ٹوکن کا پرائس کیا رہنے والا ہے بردنگ کا کیا پروسیجر ان کی طرف سے بتایا گیا اور کیوائی سی ٹو جو ہے ان کا فیس جو ہے وہ کب تک کی سٹارٹ ہوگا اور کن کن لوگوں کو جو ہے کیوائی سی فیس ٹو کا جو آپشن ہے جو وہ اوپن کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے پوائنٹس ہیں دوستو سیلٹی پروجیک کو لے کے انہی سارے ٹوپکس کو ہم اسی ویڈیو میں جو ہے کور کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے نویدن ہیں اگر آپ چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لی جائے گا اور ہاں دوستو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا تو سب پہ پہلے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہوں گے ہم جو ہے اس وقت یہاں پہ ان کا جو اوفیشل جو ٹوٹر ہنڈل سیلیا کا وہ یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے ان کی جو فالورز ہیں وہ کافی اچھے ہیں یہاں پہ 368 جو ہے ان کے فالورز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی پا رہوں گے اور وہی نیچے سکول کرتے ہیں ان کے طرف سے جو اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیو آئی سی کو لے کے کیونکہ ان کا جو کیو آئی سی کا جو فیز ون ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ساری جو یوزرز ہیں انہوں نے کیو آئی سی کا جو فی تو یوزرز ہیں وہ ابھی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کیو آئی سی کا جو فیز ون ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے اس میں بہت سارے یوزرز ہیں انہوں نے بھی اپنی کیو آئی سی کا فیز ون کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے اس اپرچنٹری کو مس کیا ہوا ہے تو اس اپرچنٹری کو جلدی سے جلدی جو ہے گریب کر لیجے کیونکہ بہت ہی جلد جو ہے یہ آپ کو کسی بڑے ایکشنز پر لسٹ ہوتا دکھائی دے گ اور زیادہ وقت نہیں بچا ہوا ہے یہ لسٹنگ کو لے کے بھی ان کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو کیا نکل کے آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں والیڈ ایڈیس کو لے کے ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اور جو ہے کس جو ہے والیڈ کا جو ہے ان کا بی ایس سی جو والیڈ ایڈیس لگنے والا ہے کس والیڈ کا میٹا ماس کا لگے گا یا ٹرسٹ کا لگے گا یہاں پہ امپورٹنٹ ان کی طرف سے کیا دی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے ان پورٹنٹ آنانسمنٹ ان کے وائسیس ٹو وی ویل ریکوائی یوزر بی ایس سی والیڈ ایڈرس ٹو سنڈ مائن ٹوکن بفور دی سٹارٹ آئی سی او تو یہاں پہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے جی کے وائسی ٹو جب ہو گئے ان کی ٹھیک ہے کے وائسی ٹو کے بعد جو ہے ان کو جو ہے یوزر کا جو بی ایس سی کا جو والیڈ ایڈریس کی ضرورت پڑے گی وہ کس وجہ سے پڑ رکھنا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نوٹ کیا دیا گیا ہیں ان کی طرف سے یہ جانا بھی ضروری ہے فکانٹلی نوٹ ڈیڈیوزر مسٹ پاسٹ کیوائیسی ون ٹو گیٹ ان ٹو کے وائسی ٹو تو یہاں پہ دوستو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کیوائیسی ون کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو آپ جو ہے کیوائیسی ٹو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو پہلے کیوائیسی ون کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی کیوائیسی سیلیا ایڈوبز کانٹیسٹ سٹارٹنگ سون اب یہاں پہ دوستو ان کی طرف سے یہ بتا دیا گیا اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے ان کا جو کیسی کا جو فیسٹو ہے وہ آئے گا کب تک اور جو ہے آپ لوگوں کو جو وہ آئیڈریس ہے وہ کب تک کی دینا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے انہوں نے کیا بتایا ہے تو یہاں پہ دوستو سیلیا کی طرف سے ان کی کوٹیم کی طرف سے ایک کمیٹمنٹ کی گئی ہے no need to fret all user will be required to input an address once kyc2 is about to start یعنی کہ جب ان کا جو kyc2 کا جو فیسٹو ہے جو بھی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے جو جو آئیڈریس ہے وہ دینا پڑے گا it will be یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے گا it will be a سیلیا بی ای پی ٹونٹی آئیڈریس ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بات کیلئے رہو گئے اب وہیں پہ جو ہے میٹا ماسک کا لے کے کہا گیا ہے کہ کس والیٹ کا جو آئیڈریس دینا ہے آپ کو یہاں پہ بہت ساری یوزر سے انہوں نے کہا بھی ہے can we use میٹا ماسک اور اوکے ایکس کا ایڈریس دے سکتے ہیں وہیں پہ جو ہے کچھ لوگوں نے ٹرسٹ والیٹ کو بھی جو ہے پروفر کیا ہے تو ان کی طرف سے ابھی ایسا کوئی بھی کمیٹمنٹ نہیں کیا گیا ہے کہ جو ہے کسی پارٹیکولر والیٹ کا جو ہے آپ کو ایڈریس یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے ان کی جو ٹوٹل سپلائی کے بارے میں بتایا گیا ہے ایڈاپ اور مائننگ کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ کتنی رکھی گئی ہے ابھی میں ڈیپ میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے سی لیا سپلائی فور مائننگ این ایڈاپ ایس نوٹ سیونٹی ملین بڈ ون فوٹی فائف ملین تو یعنی کہ یہاں پہ ستر ملین جو ہے ایڈاپس کیلئے جو ہے امانٹ ٹوکن کا نہیں رکھا گیا ہے ملین بڈ ون فوٹی فائف ملین سے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے یوزر سے یہ ان کی طرف سے اس وجہ سے بتایا گیا یوزر نے سوال کیا تھا i don't understand how this adobe is still going on i thought The supply for adobe is 70 millions according to the white paper تو یہاں پہ ایک یوزر سے انہوں نے کہا ہے کہ wwite paper کی اقارڈنگ آپ کی جوarf supply یعنی مائننگ اور ڈاپس کے لیے کہ وہ 70 milion ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے it are already more than 70 what what's going on please i need explanation تو یہاں پہ annotati近 کی طرف سے کہا گیا یہاں کہ gio lost 70 million than heere 145 ملین ہے تو میں آپ کو ان کا وائٹ پیپر میں بھی کلیر طریقے سے بتاؤں گا اور وہیں پہ جو ہے آپ کو ساتھ میں ساتھ ان کا جو کیا پرائز رینے والا آئیسیو کا کیا پرائز رینے والا ہے برننگ کو لے کے ان کا پلان کیا ہے اور کب تک کی کیو آئیسیو جو آئے گا ان کا جو ایکچینج ہے جیسا کہ آپ لوگ یانتے بھی ہوں گے ان کا خود کا ایکچینج آنے والا ہے تو کب تک کی ایکچینج آئے گا اس کے بارے میں ساری چیزیں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گا تو ویڈیو میں دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے نیویدہ نہ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا اور ہاں دوستو ویڈیو کو لانس تک دیکھنے کوشش کریے گا کیونکہ کافی امپورٹنٹ جو ہے اپڈیٹس میں دے رہا ہوں سیلیا پروجیکٹ سے ریلیٹر ہو سکتا ہوں آپ لوگوں کو کافی بینیفیشیل جو ہے یہ ساری اپڈیٹس لگیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے ان کے وائٹ ویپر کو پر ہم آ چکے ہیں یہاں پہ جو یوزر نے جو بتایا تھا سیونٹی میلین کو لے کے ان کے ایڈ آب کے بارے میں تو وہاں پہ کیا بات صحیح تھی ان کی غلط تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے نمبر یہاں پہ 72.5% تو یہاں پہ 145 ملین جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے بلکل صحیح جو ہے ان کی کوٹنگ کی طرف سے کمنٹ کیا گیا یعنی کہ یہاں پہ جو ہے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی ٹو پرسنٹ پرسنٹ کے عساب سے اگر جو ہے امانٹ دیکھیں گے ان کا جو ٹوکن کا امانٹ دیکھیں گے تو سیونٹی ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ ہو رہا ہے اور وہیں پہ جو ہے اگر ان کا جو ایسیل ٹوکن کا جو ہے ملین میں اگر اماؤنٹ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے وون فورٹی فائف ملین ہو رہا ہے اور آئی سی او کو میں جو ہے انہوں نے کتنا آماؤنٹ رکھایا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہو ہوں گے فیفٹین ملین کا جو آماؤنٹ ہے وہ آئی سی او کے لئے رکھا گیا وہی اگر ہم ٹوٹل سپلائی کی اگر ہم بات کر لیں ان کا جو ٹوٹل سپلائی اور وہ کتنی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے یہاں پہ ساف ساف بتا دیئے کہ یہاں ہے سیلیا will issue its own original currency known as the سیلیا token a fixed supply of 200 million CLT will be created will be not to be increased in the future یعنی کہ جو ان کی جو ٹوٹل سپلائی وہ فکس ہے فکس کر دی گئی ہے دو سو ملین اور جو فیوچر میں یہ کسی بھی طریقے کا آپ کو انکریزمنٹ ان کی جو ٹوٹل سپلائی اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ ان کی طرف سے ساف بتا دیا گیا CLT will operate on the binance کی بلوکشن تو یہاں پہ جو ہے binance کی بلوکشن کا استعمال کیا جائے گا by issuing the سیلیا token we aim to provide the secure and valuable assets for our users to engage with on the platform تو یہاں پہ جو ہے valuable assets کے روپ میں جو ہے یہ سیلیا token کو جو ہے پیزنٹ کرنے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو یہ ہو گیا اب ان کا آئی سی او کا جو پلان ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا جیتا ہوں and the initial offering ICO is a key part of the road map during this phase user will have opportunity to participate in the first public sale of 15 million CLT token which will be conducting using binance coin BNB USD BUSD on various platform around the world this is chance for user to get involved in the ICO and the purchase CLT token before listing on the CILIA exchange تو یہاں پہ ان کی طرف سے جو ICO کے لیے جو total amount رکھا گیا ہے جو کی سیل کیا جائے گا وہ رکھا گیا ہے 50 million جو ان کا جو event جو آئی سی او کا جو event start ہوگا وہ start ہوگا ہے جو ان کا جو token ہے original جو token ہے اس کو list ہونے سے پہلے یہ ان کا جو event ہے وہ چلایا جائے گا اور وہیں پہ price کیا رکھا جائے گا اور ICO کے لے کے یہاں پہ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے during the initial coin offering investor will have the opportunity to purchase CLT tokens in just one phase on a first come first serve basis until a total of 15 million tokens have been sold the price of the token will be sold zero point five one five dollar یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے zero point one five dollar for token further information about the ICO will be provided before it begins تو یہاں پہ جو ہے ابھی ان کی طرف سے جو بتایا گیا ہے جو ICO کے جو token کا جو price رہنے والا ہے وہ zero point one five dollar رہنے والا ہے اور اس کے بارے میں detail میں جو ہے زیادہ information آپ کو تب ہی مل پائے گی جب ان کا جو ICO کا جو plan ہے وہ start ہوگا اب ان کا جو ICO کا جو plan ہے وہ start کب تک کی ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں اب وہیں پہ دوستوں جو ہی launching سیلیا ایکسینج کو launch کو لے کے ان کی طرف سے کون سی date fix کری گئی KYC2 کے لے کے کیا کہا گیا ہے وہ یہاں پہ جاننا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے سیلیا کا جو ICO کا جو plan ہے وہ 20-8-2024 public CLT token sales ICO general public sales of the allocated 15 million CLT tokens اور یہاں پہ next month یعنی کہ 39-2024 میں کیا ہوگا launch official launch of the سیلیا ایکچینج active trading begins with the release of the new app version تو یہاں پہ جو 39 میں آپ کو جو ہے ان کی جو application اس کا نیا version دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے official launching جو ہے سیلیا ایکچینج پہ آپ کو دیکھنے کو ان کے token کی مل جائے گی اب یہاں پہ دوستوں آپ کو KYC2 کے بارے میں دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے KYC2 and Celia token distribution یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے ICO public sale 15 million Celia exchange یہاں پہ یہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کب تک یہ آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہوں گے پہ پیپلس فیوریٹ کیپٹو ایکچینج 5 اسٹیچس ٹو سپٹیمبر 30 لانچ یعنی کہ تیس سیتمبر کو جو ہے لانچنگ کے جو اسٹیجس ہیں وہ یہاں پہ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے KYC2 اوپین کیا جائے گا اور ٹوکن کا ڈسٹیبیوشن سٹارٹ ہوگا پبلک سیل وہ بھی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد سیلیا ایکچینج لانچ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ تین اسٹیپ جو ہیں تین اسٹیجس جو ہیں وہ آپ کو تیس سیتمبر کو دیکھنے کو مل جائیں گے KYC2 اینڈ ٹوکن دسٹیبیوشن پبلک سیلز 50 ملین سیلیا ٹوکنز جو ان کا نیٹ ٹوکنز ہے سیلیا ایکچینج لانچ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ انفرمیشن ضرور اچھی لگ دیا ہوگی اگر اس پروجیک سے کسی بھی ترہی کی کوئی بھی کوئیری آپ کے دیماغ میں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا ہمارا ٹویٹر چینل وہاں پہ بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے پروجیک کے ساتھ تب تک کے لئے دنے واد